ہمیں دی جا رہی ہے ہم اسے فالو کریں تو تدفین کے ہی تعلق سے اور ایک مسئلہ یہ سامنے کھڑا ہو رہا ہے کہ پھر اس مید کو جو شخص کورونا وائرس کی وجہ سے فوت ہوا ہے تو کیا اسے غسل دیا جائے گا لیکن کورونا وائرس سے یا کسی اور مرد سے اگر کوئی مومن کا انتخال ہوتا ہے تو غسل اس پر واجب ہے اس کو غسل دیا جائیں گا تو غسل دیا جائیں گا لیکن اگر ڈاکٹرس یہ سجس کرتے ہیں کہ غسل دینا خطرے سے خالی نہیں ہے زندہ لوگ اس میں مبتلا ہو سکتے زندہ لوگوں کو یہ ڈیسیز یا بیماری یا وائرس لگ سکتا ہے تو ایسی صورت میں یاد رکھیں پھر وہ جیسا بتاتے ہیں اگر وہ بتاتے ہاتھ لگانا درست ہے تو ہاتھ لگائیے اگر وہ بتاتے ہاتھ لگانا درست نہیں تو آپ شاور سے کر سکتے درست آپ شاور سے کیجئے ٹای اگر وہ کہتے نہیں ہاتھ لگانا بھی درست نہیں شاور سے کرنا بھی درست نہیں تو آپ کو تیموم کر دیجئے تو آپ اس کے کفنیا جس میں پر پانی یہ سیچویشنل ہے اور آپ لوکل ہیلتھ جو آفیسر سے ان سے بات کریں ڈاکٹر وغیرہ جو ہے جو سلا دیتے ہیں گورنمنٹ جو گائیڈ لائن سے وہ دیکھیں اور ساتھ نے پھر وہاں کے لوکل مفتیان سے آپ پوچھیں وہ زیادہ بیٹر پوزیشن میں ہوں گے اس کا جواب دیں بٹ گسل کروا جائیں گا گسل نہیں تو پھر تیموم کروا جائیں گا اور یہ بھی پاسیبل نہیں تو پھر پانی چھڑک کا دفنایا جا سکتا ہے تو جیسے آپ نے بتایا کہ تیموم بھی دیا جا سکتا ہے تو میت کا تیموم کس طریقے سے اس کو کرنا ہوگا دیکھیں میت کا تیموم وہی جو زندہ کا تیموم ہوتا ہے زندہ کا تیموم ہے کہ مٹی پہ ہاتھ انسان ماریں گا یا سرفیس پہ ہاتھ ماریں گا جو بھی ہے مٹی ریتی جو بھی سرفیس ہوتا ہے ہاتھ ماریں گا چہرے پر ہاتھ پیریں گا پھر الٹھے ہاتھ سے سیدھے پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹھے پر پیریں گا یہی میت کے لیے میت خود نہیں کر سکتا تو انسان اپنا ہاتھ ماریں گا میت کے چہرے پر ہاتھ پیریں گا پھر میت کے سیدھے ہاتھ پیریں گا پھر میت کے الٹھے ہاتھ پیریں گا تو اس میں گلاوز وغیرک اگر استعمال کرنے کے لیے اگر ہم کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف پہ تو کیا اس کا استعمال ہو سکتا ہے دیکھئے پریونشنری سارے میجرس لینا ہے اس لیے کہ ہیومن ہیلتھ اور سیفٹی سب سے فرسٹ ہے تو اگر میں خود ہی پریشان ہو جاؤں گا بیمار کو تدبین کے بعد تو کیا فائدہ ہے اس میں لہٰذا اگر ایتیات کرنے کو کہا جارہا جب نہلانے کا حکم نہیں دیا جارہا مطلب تیموم بھی کرانا ہے تو ظاہر سے ننگا ہاتھ تو لگانے نہیں ظاہر سی بات ہے نیود ہینڈ کے بدلے آپ کیا السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا